میوہ اسپتال کی امرجنسی وارڈ میں زیر علاج پندرہ سالہ لڑکا جانبہ حق متوفی محمد فرید کے ورسہ کا اعتجاج ڈاکٹرز پر علاج میں غفلت برتنے کا الزام ورسہ کا کہنا ہے کہ مریض کو گزشتہ روز سے پہر تین بجے امرجنسی لائے لیکن طبیعہ امداد فراہم ہی نہیں کی گئی لواہکین کی آلہ حکام سے واقعے کے نوٹس کی اپیر پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے نا وہ صفائی نہیں ہے کچھنا بھی نہیں اٹھایا جارہا صحیح طریقے سے یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جان یہاں پہ صفائی ہوئی نہیں دی بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کودے کے دہ لگے ہوئے ہیں ایتاں مچھر گندگی کتنی عام ہوئی یہ درام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں نا یہاں سے گزرنے مشکل ہے یہاں پہ گزرنے مشکل ہے یہاں پہ گزرنے مشکل ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیز ہر بزرگ بندہ تنگ ہے دراموں سے کودہ لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی صفائی ہوگی کودہ کڑکٹ کے پہاڑ گندگی کے دھیر شہر گل تبدینی کی نظر فنڈز ختم خریزانہ خالی صفائی کمپنی دیوالیا باغوں کا شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے صفائی گاڑیوں نے کودہ اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے دعفل پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے الڈیو ایم سی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے مجھے ریزرٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی صفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہی پہ کودہ نظر نہیں آنا چاہیے اور جو آئے آپ اس کی خود نشاندے کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈ ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویسے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا یہ کس زیڈ ہوگی ہے شالم سوپر اینک مارکٹ میٹرپولیٹن کارپوریشن کی کروڑوں روپے کی نادہ ہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے آج سے چار سو ستائیس دکانوں کو سربہ مہار کیا جائے لارڈ میر مبشیر جعوید نے احکامات جاری کر دیئے گائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم ماغرہ نے لپی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریٹ ایک سو پندرہ روپے کیلو ہو گیا جاری لپی جی مافیا بے لگام دکانوں پر بلیک میں دو سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگی لپی جی دو سو روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مزشیر وزیراعلہ پنجاب اکرم چودری کی زیر صدارت اجلاس منافع خوروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت بہت مشکلہ سر گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت سواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو جائے کہ عوام کو ریلیو دے یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے تھے تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کا وڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کو تبدیلی نظر نہیں آئی جو الپی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ ڈرائیوروں کو کام عوام پہ یہ بوجھ پڑے گا اور عوام جو ہے پہلی زندہ درگو ہیں اور مجھ سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیو سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ گیس نایاب ہو گئی مختلف علاقوں میں گیس کے مندش شہری عذیت کا شکار ہونے لگے خاتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری ہوتلوں سے کھانے پر مجبور شہری گیس لوڈ چیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گیس آتی نہیں کھانا کیسے پکائیں گھروں میں اتنی پریشانی ہے نہ تو کھانا پکتا ہے جب صبح مرد از راج جاتے ہیں دفتر میں تو کھانا ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب واپس آتی ہے اسی وقت بھی کوئی کھانا والا نہیں ملتا بچے جو ہے نا وہ بزار کا کھانا کھا کھا کے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یہ حکومت کا کیا فائدہ حکومت کو تو لائے تے خوشحالی آئے گی یہ تو بربادی آگئی ہمارے کھانا ہے نہ کچھ ہے تو ایسے حکومت کا کیا فائدہ بلکل گیس نہیں آتی بچے ہمارے سوہ اسی طرح بینا ناشتے کے جاتے ہیں نہ دن نہ رات نہ دوپہت اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے کہ جو کہ ہم مزار سے افورڈ کر سکیں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے پہلے تھا ویسے یہ آج ہے گیس نہیں آتی بجلی پانی گیس کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے وہی گریبوں کے لیے ہی مرنا ہے مزیر آزم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا خواب امنی جامعہ پہنانے کے لیے قانون ہی بدلنے کا فیصلہ رہائشی کمرشل زرعی اور سنتی زون کے لینڈ یوز رولز میں تبدیلی کی جائے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے الڈی ایک میں ترمین کے لیے کمیٹی تشکیل کر دی گئی سکولوں کے اطراف میں پانچ سو میٹر تک سگریٹ کی فروخت اور استعمال پر پابندی سبائی وزیر تعلیم مراد راس کا پرائیوٹ سکولز مالکان کے ساتھ ہی چلاس سکولوں میں منشیات کی روک تھام کلائے عمل تیار نیجی سکولوں کے بچوں کے لیے بلڈ ٹریس لازمی قرار نیجی سکولوں کو ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفیکیٹ آسل کرنا ہوگا ڈاکٹر مراد راس شریف برادران کے مشکلات میں مزید اضافہ سانیہ مورل ٹاؤن کیس محکمہ داکلہ پنجاب نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی آئی جی موٹرو ویز ڈی اے خاجہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سرباراہ مقرر سیکیٹری داکلہ فضیل اسغر کا کہنا ہے کہ کمیٹی سانیہ مورل ٹاؤن کی تحقیقات کرے گی مجھے جیل کی بیرک سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے ملک کو ترقی دی موٹرو وی بنائی مجھے یہ سلح ملنا تھا ملک کو کہاں چھوڑ گئے تھے اور اب معیشت کا برا حال ہو گیا ہے نواز شریف پر پرشکوہ گفتگو نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اندرونی کہانی لاہور نیوز پر آ گئی کوٹ لکپج جیل میں قید نواز شریف سے علیخ خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں مریم نواز کیپٹن صدر حمزہ شباز اور یوسف عباس ملاقات کے بعد واپس چلے گئے آیاز صادق رانہ تنویر حسین زاہد حامد پرویز ملک سابق گورنر سندھ محمد زبیر سائر آفزل تارٹ بھی جیل پہنچے نواز شریف خیریت سے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کا ملاقات کے بعد ٹویٹ نواز شریف کو ایک دن دور دور سے دیکھا مزمحل دکھائی دیئے وہ میری جیل میں ہی قید ہیں اور میری طرح ہی پریشان ہیں منشیات سمنگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی مورل ٹریزا کی عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو میں نے کرسمس اور نیو ایر رو رو کر گزار دیا امید ہے نیا سال میرے لیے خوش خبری لائے گا نواز شریف کے چہرے پر مسکراہت مگر سہت پہلے سے خراب تھی ملاقات جپٹی سپریڈنڈن جیل کے کمرے میں کروائی گئی نواز شریف نے شیر و شائری کی بتایا کہ وہ رات گئے تک مطالعہ کرتے ہیں مغلیہ دور کی کتابیں فراہم کرنے کی بھی فرمائش کی ملاقات کرنے والے لیگی کارکنوں کی گفتو نواز شریف بڑے اتمنان سے جیل گزار رہے ہیں وزیرعالہ سمیت 172 افراد کو ایسیل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی بڑی گلتی ہے سابق گورنر سیند محمد زبیر کی کورٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرویز ملک کا شکوہ خورم دستگیر بولے حکمران رعونت کا رہجہ اختیار نہ کریں نواز شریف کو عوام کی حکمرانی کی سزا مل رہی ہے شیخ زیادہ سپتال کے انتظامی امور کا معاملہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا شیخ زیادہ سپتال کے انتظامات وفاق کے سپرد حکومت کابینہ کی منظوری کے بغیر ہسپتال کے انتظامات صوبے کے حوالے نہیں کر سکتی عدالت کا حکم سابقہ دور حکومت میں وفاق نے شیخ زیادہ سپتال پنجاب کیس سپرد کیا تھا میوہ سپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے پانچ سالہ بچی جانبھاگ پانچ سالہ نایاب کو گرم پانی سے جھلسنے پر ہسپتال لائے گیا ڈاکٹرز کی لاپروائی سے بچی دم توڑ گئی ورسہ کا الزام ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کانونی کاروائی کا فیصلہ پولیس نے ہلاکت سے متعلق تفتیش شروع کر دی تبدیلی سرکار میں بھی پرانی روایت برقرار ٹرائبل آثورٹی جنوبی پنجاب وزیر اعلہ کے سیورج اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے آٹھ ہرب روپے کا بجٹ مانگ لیا فنڈ سے گلیوں کی پختگی سیورج کے نکاسے آپ کی نئی لائنیں بچھائی گئیں پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار پولیس ریفارمز پر تیسرا بڑا یوٹن نتائج نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی ختم تیسری کمیٹی تشکیل سبائی وزیر قانون راجہ بھو سیکیٹری داخلہ آئی جی اور جسٹس ریٹائیڈ زفر اقبال بھی شامل دکان پلارٹ مکان زمین جائدات سب سامنے آگیا سیف الملوک کھوکر اور شفی کھوکر کے نام تین تین گاڑیاں افضل کھوکر بھی دو گاڑیوں کے مالک نکلے ایکسائز نے ملکیت کا ریکارڈ اینٹی کرپشن کو بھیجوا دیا وزیراعظم کا دس بلین ٹری کا منصوبہ پنجاب میں ادھورا محکمہ جنگلات وزیراعظم کے منصوبے کی تیاری میں ناکام ہو گیا وفاق کا نوٹیس چیف سیکیٹری پنجاب کو محکمانہ غفلت پر خط لکھ دیا وزیراعظم کے دس بلین درختوں کے منصوبے پر نیا حکم نامہ جاری محکمہ جنگلات کو منصوبے کا پی سی ون جمع کرانے کی محلت دے دی تاریخ کا ایک اور گمشدہ باب عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار شاہی کلے کے باروث کانے کی تنظین اور آئش کا کام شروع منصوبے کو جلت پایا تکمیل تک پہنچانے کاز اور بھارتی کبرڈی ٹیم کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم آمد صوبائی وزیرے کھیل رائے تیمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائے تیمور کہتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی طرح کبرڈی لیگ کا اناکات بھی ہوگا روایتی کھیلوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح ہے